محافل جو آہلِ سنت دیاں ہوں دیاں نا اِنَّ دَا مقصد ہے کہ لوگان دے ذہن بچو دین مہب نہ ہو جائے اِنَّ دَا ایک حکمِ اور آفاقی قانونِ کہ اللہ جا بجا قرآنِ فرمان دے وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ اللہ دیا دیناً یاد کرو فَذْكُرُونِ مِنُوْ یاد کرو میرے دیناً یاد کرو وَذْكُرْفِ الْكِتَابِ مَرْيَمْ میرے اولین یاد کرو وَذْكُرْفِ الْكِتَابِ عِبْرَاهِيمِ میرے نبیان یاد کرو تو فَذَكِّرْ اِنَّ ذِكْرَةً فَالْمُؤْمِنِينَ یاد کرو ذکر کرو یاد ایمان والیانو نفع دے وے گی تو اگر کسی چیز دا تذکرہ نہ ہوئے تو او چیز دلائیں چون اور ذہن چون نکل جاتی جس چیز دا بار بار تذکرہ ہوئے او چیز پھر دل بھی چون محب نہیں ہوتی انسان دی بناوٹ ذہنی ایسی ہے تو اللہ نے اس دی فطرت دے مطابق اسنو یاد کرن دا احتمام رکھے اور پانج وقت ازان پانج وقت نماز تلاوت قرآن دا مقصد بھی اے ہی ہے کہ یاد باقی روے رابطہ ڈسکونیکٹ نہ ہوئے بندہ اپنے راب نال رابطے ویچھ رہوے تو محافل بھی اس سے سلسلہ دی ایک کڑی ہون دیا نے کہ انہمیچ تبلیغ دین ہون دیئے تلاوت ہون دیئے نات ہون دیئے اور بندے دا ذکر نال رابطہ راندہ ہے اور ذکر دے نال مذکور ذہن ویچھ راندہ ہے ذکر سباب بھی زاکر دے ذہن ویچھ مذکور دے ہون دا اور اے دے نال محبت پیدا ہون دیئے جدو محبت پیدا ہوئے تے ذکر وارا ذہن چھ آن دے کیونکہ اصول فطرت من احبا شیئن اکسارا ذکرا ہو جنو جی دے نال محبت ہوئے او اکسارو دا ذکر کرے گا بہانیاں نال مختلف چیزان دے ذریئے نال او اپنے محبوب دا تذکرہ کر دا کیونکہ محبوب دا تذکرہ بھی تسکین بخش دا تو عزیزو اے مقصد محافل دا اور بھی مقصد اے نے مثلا جتھے ذکر ہوئے اتھے برکت ہون دیئے جتھے ذکر ہوئے اتھاں تے برکتہ نازل ہون دیئے میں اے ہون ہی تکریر پیا کردہ ساں اتھے نزدی کی کہ بچپنے وچ اسی گھرو نکل دے سانا فجر بیڑے تے اکثر بزرگ پرانے گراندیاں چھتاں اچھ گرمی دے موسم اچھ بیٹھ کے قرآن پہ پڑھ دے ہونے انہ دی آواز گلی پہ چوندی پیوں دیئے تے بڑا ایک روحانی جیا ماحول بنیا ہوندہ سی اور گھرہ میں اچھ خواتین قرآن پڑھ دیئے ٹیلیویزن دی ایسی برائی اور نعصد پھیلیئے کہ ہون گھرہ میں اچھ قرآن پڑھنا ختم ہو گیا اور گھرہ میں اچھ نہ کوئی بزرگ رہ گیا اے قرآن پڑھنا رہا بزرگ اگلے فوت ہو گیا پچھو نوجوان جڑی ہوندی ساڑی ایسی جے سیج دیا ساڑے میں اچھ قرآن پاک آندہ ہے بندیان سیہ آندہ بھی کوئی نہیں جینا ان کو جی میں دا ڈنگا سی دا آندہ ہے وہ پڑھن دا رواج کوئی نہیں تو جدو سال ہا سال تاکی سے گھارچ قرآن دی آواز نہیں گونجے گی وہ تھے بے برکتی پھیلے گی اور نعصد آئے گی اسی پھر اس نعصد نو آپنے تے نہیں لے ہوندے بھائی ساڑی وجہ تو اسی پھر سمجھنے آسان کی سے کچھ کیر چھڑے آئے بس ہن شک پہن دایا گھارچ بھائی کے بیبیاں بندے صلاح کر دیں بکی سے تو حساب لوایا ہو سان کو شک کے بکی سے سان کچھ کار چھڑے وہ پھر دو نمبر پیناک اڑ جان دے وہ ایسے کرماڑے اندین انہا جان دے آنکھ یہ با کتاب کر دیئے تین کی سے کچھ کیتا ہے انہاں پتا جو ہندہ ہے بھائی اس سے تو آئے وہ آندین بھائی کوئی پتا بھائی لگ سکتا ہے بھائی کونے جائیں ساڑے نڑکیتا ہے وہ اگو کرماڑے پیر جھوٹ دب دینے واندین تو آڑے گھر دے کو بندہ ہونے باہر لیاں تیرے نڑکی لگے اگو جاٹ آندین بھائی اگو آننا لیندی کوئی نہیں لاؤڑ سان پتا آپ پہ لگیا ہے ساڑے نڑے ظلم کیڑا پیا کر دا ہے تو ہون کو کرماڑیاں وہاں لگ دیئے کہ کوئی نہیں لگ دیئے وہ آندین لگ دیئے بکرا لگتا ہے یا کوئی فیس ہے نہیں بنتا ہے کر لی بھائی اتنی فیس لگ دیئے وہ تو آڑا کام مسی کرنے آن پرانا بڑا وہاں کام تے انہیں کڑنا پاؤنے وہ پھر ساڑے بزرگ جڑے نے وہ ساڑے جاٹ پاس جان دے پرنا پیر آنکے انہیں چکو جیسے بھی باد مذہب ہون دین جڑے آن دین بھائی اٹھ جائیں نت جاک جن ڈالا تو جڑا راندہ کو برکت ایو بھی نکڑی آتویز لے جاتے اے اُتھے من فلانا کر بھائی صاحب اے نا چیزاں نال تو آڑے گھر سکون نہیں آنا سکون تا نہیں کہ تسی دنگیوں پرنا آپ ستے ہو جاؤ سکون آپ پر گھر آ جائے گا رب دا قرآن کھولو کہ اگر کسے گھر ویچ سکون نہ ہووے کسے دل ویچ سکون نہ ہووے تے سونے آ ربا کیمیں آن دا ہے دیکھو نا اسی فریج لے ہونے آ ریفری جیٹر او دے نالک چھوٹا جا کتاب چاہوں دا ہے او دے بیچ لکھیا ہویا ہون دا ہے کہ اگر زیادہ کولنگ پر کرتا ہوئے تے سلوک کیمیں کرنا ہے او کتاب چاہ کھولو تے دستے گا فلانی جگہ تے بٹنی ہونا ایس نمبر دے کار دے تے دی کولنگ گھٹ جائے گی ایس نمبر دے کار دو کے بعد جائے گی تو آجیڑا بندہ ہے نا ان دی بھی ایک کتاب رب گھلی ہو دا نا قرآن ہے جی دے جی لکھی آئے اے دے نقص کینے تے اے دے خوبیاں کینے تے چلدہ کمیں تے رکدہ کمیں تے اس جونہ کمیں تے اس مرنہ کمیں او دے چی کھول کے پچھو کھو اے جی دل بے چین او بے اس بندے دا تو وہ چین اچ کی میں آ سکتا تو اللہ فرما دے اس بندے دے دل نو تھاٹ تاں پہنئے جدو اسرابدہ ذکر کر اونج انو دل نو تھاٹ نہیں پہنئے تو اصل مسئلہ ساڑا ہے دین تو دوری اور اس دی وجہ ہے ٹیلی ویجن دا گھرہ میں چاہ جانا او دے تو ویل ہی نا بیبیاں اندے پہنت نا بندے ویلے اندے پہنوں اندے تو بھگ بھگے کوئی اور گھر کر ایسا ہو بری شہے گھرہ میں چاہے سینانے بندے ہو جاٹ بندے ہو میں کہندہ ہو نا کہ جس بچے نے ستھارا اٹھارا سال ستھارا اٹھارا سال ڈرام میں ورکھے تے ہیک دا ڈراما کرنا تو اندوں دا آکھ بندہ ہے نہیں سمجھ آئیے کہ نیا ہی مکیہ جس جس کڑی چھوڑ اٹھارا سال مسلسل ٹی وی اگے بھے کے ڈراما ویکھے اوی چو کوئی کسٹ بھی میس نہیں کی تھی ہیک دا ڈراما جی وہ کر لے انتے رن دے کیوں بس ساڑا جی ان چھوڑ ڈراما کر دا ہے جی انڈرام میں کر دا ہے ساڑے نا بھائیہ جی ان اٹھارا سال ڈرامے وکھائے نہیں جو ایک قدہ کر دے ہی تے جال لو یہ ڈاکاکہ نہ بانتو بھائی جی درامے ہی کر دے کیوں نہ کرے ہوگا حق بند ہے تیرے نہ ڈراما کرے کہ تُو وہ ڈراما جال جی تُو اٹھارا سال دین پڑھایا ہوں داتے ہو اس تیری خدمت کرنی ہے یہ تو خدمت قبول کرنی ہے تو آپ نے اپنے گھران دے اندر خود ایک ہم شروع کیتا ہے دین تو مسلسل دور ہو رہے اور یورپ دی اور انگریزی تہذیب و ثقافت دے اور بے دینی دے مسلسل قریب ہو رہے ٹی وی بے دینی ہے کیبل بے دینی ہے ڈراما بے دینی ہے فلم بے دینی ہے فیس بک بے دینی ہے ٹویٹر بے دینی ہے کھڑی شیچ دین ہے نا یہ سب بے دینی ہے پھلی تو ایسے ماحول ویچ اس ساری بے دینی دی فضا ویچ اگر کوئی ساتھی اپنا پیسہ خرج کر دے اور دین دی محفل کراندہ ہے لوگا نکٹھیاں کردہ ہے باندہ ہے بھئی آؤ یار ناتھانکاری آلے محافظ بلانے آن تو کچھ تھوڑا جاو دی یاد اچھ بے جاویے شاید ساڑیاں و بریاں محفلاندہ کفارہ ہو جائے تو اے اس بندے دی بہت بڑی سعادت ہے اور بڑی نعمت ہے دیو آپ نو سمجھ آئیے کہ اے محفلاندہ مقصد کی بات بندے آن دینے بھئی جینا تو سی محفلاندہ پیسہ خرج کر دیو کوئی پڑا کسے غریب نو دے چھٹو بھائی صاحب غریب نو دینا جائزے لیکن دین دی تبلیغ کرنا سوالکھ نبینا دی سنتے بندے آن دے زین اچھی دین نہیں تے دین بندے آن دے عمل کی میں کرنگی سب تو پہلے مبلغ دی ڈیوٹی اے وے مسلمان اون دے نا دے تواڑی تے میری ڈیوٹی اے پھر اسی دین نو لوگاں دے زین اچھو نکلنہ دے گئے شیطان دی ڈیوٹی اے کرنا ساڑا کام دین وے چھو نا نکلن دینا لو آ ساڑی کش مکش آ ساڑی شیطان نڑ جانگے وہ آن دے میں دین کرنا ہے لوگاں دے زین اچھو تے اسی آنے آسی نہیں کرنا دینا اس واسطے ایک ساڑا ذریعہ نے محفل اسی محفل دے ذریعے لوگاں دین نڑ جوڑنے اور اے دے بچسانوں بڑی سہولت ہے کچھ تھوڑا جا پرابلم ہے کہ کچھ لوگاں نے ان کاروبار بنا لیا محفل میں بھئی او نا دخانی کرن دے بھی پیسے لیں دینے تقریر دے پیسے مکہن دینے یہ انہیں دے حسن کے سیتان تقریر کرنے آن تو میں اے سمجھنا کہ جڑا عالم دین بھی کو بندہ بھلا ہے وہ اپنا ٹائم کٹ کے ہوں دے تو دی خدمت زیادہ تو زیادہ کریا کرو اے میں نے یادہ نہ کرو زیادہ تو زیادہ کرو لیکن عالم دین دیئے ڈیوٹی نہیں نا نات خان دیئے ڈیوٹی ہے کہ وہ آنکھے میں نے اتنے پیسے پیڑا دے تو میں آنکھے نات پڑھنا ایسے بندے تو نات سننی نہیں چاہیے او دی نات اچھ کوئی روحانیت نہیں ہونا نہ اس بندے دے خطاب اچھ کو روحانیت ہونا نہ او دے خطاب دا کوئی اثر ہونا ہے جنہا پیسے بکا کے ہوں حال میں دین دی خدمت کرنی چاہیے دی میں اے نہیں آنکھا نہ کرو خدمت کرو خدمت کرو زیادہ تو زیادہ کرو مگر اس نو بزنس نہ بڑھاؤ ان کاروبار نہ بڑھاؤ بافل تبلیغ دین سمجھو اس نو کیسی دین دا ابلاغ کرنے لوگان دے ذہن نا ہے چو دین مہب نہیں اوندے نا ساڑی ڈیوٹی لگ دی آپ نے سمجھائی کہ نہ آئے تو اڈی ڈیوٹی لگ دی علماء دی ساڑے مقابلے پہ جڑے دیو بندی نے انہ دی تبلیغ بیکھو وہ اپنا کاروبار چھڑ دے تیڑا جڑا ہونا دا کیسی دی کپڑے دی دکان ہے کیسی دی لوگ دی دکان ہے کیسی دی کوئی دکان ہے وہ اپنی دکان بند کرتا ہے چاڑی دین بارہ دین بی دین ہفتہ وہ آن دے میں لینہ ہے تبلیغ دے وہ اپنا خرچہ گروہ لیندہ ہے وہ جتھے انہوں او دے استاد مرشد دس سن او سپنڈ وے چھو سات پنڈ لیخ دین آٹھ پنڈ لیخ دین او تھے ٹوڑ جاندے ان کو مسید تے وڑن دے وے نہ وڑن دے وے دکے مکی نار دکے کھا کے وہ کیسے نہ کیسے مسجد دی داخل ہو جاندے بارہ چودہ بندے ہوندے انہیں چھو دو ترائے بندے اپنی روٹیا پکین لگ پوندے جو دار لون ساگو نا پکین آوے او مسید دے چھاتے یا امام دے او جرے چھو پکین لگ پوندے دو جے دیدے ساتا ٹھوندے او گلنیاں نکل جاندے بندیاں داواد دین دینے انہیں مل دینے انہیں لوگ گاناں کر دین انہیں برا بلا آن دین لیکنو موڑوی کو دا بندے گیر کے مسید تے لے ہوندے پھر انہیں جیڑا بندہ تبلیگاڑا انہیں دے بھائی انہیں تبلیگ کر دین انہیں اپنے مسلح دی اپنے طریقے دی تبلیگ کر دین کہ بھائی آ دینے آ تبلیگے دیتے لو موڑو راتی فرشتے سو جاندے صویرے موڑو توٹ دین اپنا بیسترہ جو کو جندہ دیو چاک یا گھنٹ رو پوندے ایک او تبلیگ پہ کر دین ایک کسیہ زیمہ داری تھی ساڑھی بھی تبلیگ دی ہے ساڑھے گوڑ بندے پینا جان دین دے سی مرگے مٹھائی کہ او دود مٹھائی او لے کے جان دین 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 حضرت صاحب حضور سان ٹائم دے بھی ہے کی کر نہیں یہ کوئی تبلیگ ہو جائے محفل ہو جائے اچھا بھائی ٹھیک ہے دیری دیکھو بھائی او دیری دیکھ کے تھی یعنی فلانا دین تیرے بار سے تبلیگ دی او آ کے اس دن بیچارہ لگ پوندے اپنے رشتے داران دوست آباب او دے او دے ٹینٹ آلیا ناک مووی آلیا ناک ساونڈ آلیا ناک جرنیٹر دا انتظام کر لنگر دا انتظام کر اسی لانے آتے اگو ساڑے ہوتے پھول سٹھ دین گلے چار پین دن بساڑے تبلیگ آلے آئے موڑ سندے سی مرگے پکا کے کھمیدن موڑ جان لگیا نظرانا بھی دین دن با آج ہی کوتوڑے تیل شیل دے یا کوتوڑی خدمت بازو ہے آبی لے لو اون دس سو اسی موڑ تبلیگ کرنے آ اون او تبلیگ کی میں کر دن تیسی کمی کرنے آجینا نار ساڑا مقابلہ بنائی بیٹھے ہیں اون او تبلیگ ویک ہو تیساڑی ویک ہو تیسی با وجود جیسی بندیاں نہ کھئے بس انتوزی اتنے پیسے دے ہوتے اسی موڑا ہونا ہے ایدہ مطلب ہے اسی اپنے آپنا مخلصاں اسی دیننا مخلص نہیں میری گلدی سمجھ آئیے گا نہیں ایتھے ان کیونکہ مولوی تین کوئی نہ تیسی بیٹھے ہو تو آنی پہ سنانا آپنا دردے دل شکر کریا کرو دو جیاؤں موڑا مالیاں دے مولوی مانگے بڑے نو 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 دو لکھ ڈائی لکھ لیندہ ہے وہ مانگا بڑا شکر کرو نو نو ریٹ اور بات جائے وہی جننا ریٹ بڑا آیا انہاں گھٹا ہون دین تیساڑے مولوی سستی ہونے چاہی دین تاکہ زیادہ تو زیادہ ہون اور تبلیگ ہو گئے میں فلان زیادہ تو زیادہ ہوں اور دین تیساڑے تبلیگ ہو گئے اور میں اکھنا اپنے مولویاں ساہے بانوں کہ مولویاں ہو اللہ تے بروسہ کریا کرو منگنے دی لوڑ کوئی نہیں ہون دی تے جی اللہ نے منظور ہویا جی تُسی تبلیگے چو منظور ہو گئے تے دوانا آپ پہ پیسے دین دے رہنے کچھ سمجھائیے کچھ بھائی سال میں تبلیگ کی تھی ان ترین سال شروع ہونا ہے مارچ بیچ میں کسے بندے تو پیسے نہیں مگے یہ تھوڑا جار ساتھ نہیں رہا ترین سال تبلیگ کرنا کسے بندے تو پیسے طلب نہیں کیتے اے محسوس کیتے جی رہا میں صدہ ہے وہ دی مہربانی یہ وہ بندے کٹھے کر دا ہے میں جا کے اپنے مشہن تے تبلیگ کرنا انہیں یاد کریں اب یاد دینے دے دے کھڑے رہو جیڑے منگ دینے نہ انہا دا گھر میرے تو چنگا ہے نہ انہا دی مسید میرے نو چنگی نہ ہو بردار اٹھ گیا کھان دین تو میں ایک کھان دین یہ نہیں کوئی ہو بھی کھان دین ہمیں ذہن دی اندہ اتھے پہنے تھے اتھے پہنے گل اتھے یہ بندے دا ریزک ہو یہ جیڑا اس کھا لیا اتھے ہمیں اندھ سے ہی اندھے نے میرے اتنے بینکیں جھ پہن تھے اتھے میرا پلاٹ ہے میں پلاٹ آنے سائیں بارنے چاہ کے قبریں نار لے جا سکتا بول لے نو پلاٹ بندہ قبریں جلے جا سکتا بھائی صاحب بندے آپ قبریں جانا ہے تو جو کو جو دے اندر ہے اس قبریں جانا ہے اصل منزل تکانا ساڑا قبریں بندے دے نار وہ شے جانا ہے جیڑی اندھے دلوے چھے اپنے دلوے جاتی ماریا کا اور اس دی برکتے وے دین دی کسے کھڑ ایک پتر ہے کسے کھڑ دو ہے کسے کھڑ چار نے میں نے اللہ لکھا پتر عطا کی تے مرید پتر ہی ہوندے نا دنیا پوری دے ملکہ میں چھ پھیلے میں رات رونا پیشلے ٹائم جیڑی رات دا پیشلے آئی صاحب دے وہ اس لئے جیڑے بچے کوئی منو فون کر دے نا یورپ تو انہ دی میں کال جس ہوننا راتی وہ ایک بچہ میں پیشدہ بھائی میں پیڑی باری تو اڈاب بکھے دس نوار رمضہ پروگرام جو سٹرین تھے اور لین تھے ہمیں دیکھئے اے تسی فانڈ کی دو لیں دیو انہا اتنے بندیاں دا آونا مڑ جانا مڑونا دا کھانا مڑو انتظامات اے تسی انہیں پیسے کی دو لیں دیو تو اڈا کو اپنا بزنس ہے میک ہے نہیں تسی کو زمیدار ہو میک ہے بیٹا میرا اپنا کوئی سورس آف انکم نہیں تو اڈا کی زریعہ آمدہ نے جی دینا تو سی اے نہ کر دیو ان میں یہ گل دسی سی میک ہے پتر میرے بیٹے ڈیل سارے میں اللہ اولاد بڑی دیتی ہے مرید نو میں اولاد سمجھنا اور آج تک میں کسے اپنے مرید کوڑو بھی کوئی شاہ نہیں منگی با من تو فلانی شاہ دے تو من تو فلانی شاہ دے میں نہ کسے مرید تو منگی ہے تو نہ کسے اور تو منگی ہے تو نہ کسے دام مالے تو منگی ہے با میں دن دام کیتا ہے تو میں نے اتنے دے نہیں ساڈت دام بھی بڑا سستہ پانچ سو دا پھائی دا ڈبا لے جان دیں تو پانچ سو اتے چھ در دن تیان دیں تو اڈی دعا ناڑ پتر ہویا آتے اپنی شریع نہیں لے اڈا سستہ بھی کیسے ہیں پتر دی دعا ڈین دی اسی وہ اندیں چھڑ دیں اب ٹھیک ہے بڑی گا لے خوش رو اللہ برکت دے ساڈا صرف ایک میشن ہے کہ اے دے ناڑے بے دین نہ تو باچ جان گے نہیں تو میں نے کوئی شوق دام کرن گا نہیں میرا رب جان گا اڈا سرکھ پا دنیا تو اور کوئی نہیں جدہ ہوئے ماہیاں کرمالیاں کے بے جانتو ناڑا مقدہ ہی نہیں سلسلہ لیکن میں اس واسطے شروع کیتا ہے کہ اے اتھو تویز ناڑا جتھو بے دینی میں ناڑ لگیا ہوگی با تویز لیلہ تو پیدل ہوتھے جان گیا لو کرمالیاں مہیاں افتا افتا تو نیا رہا دیا چلو ساڑے کھڑ گئی آتا یہ تو کونی آکھنا سا تاکھنا گار باویا کرتے قرآن پڑھے آکا چلو اے بے دینی تو باچ جان گئی آتا دین رسول اللہ دے ہم کرنے آگا اور کوئی دویچ بھی اے ہینے تو او جڑے ساڑے بیٹے جڑے اللہ صاحب نے اتنے عطا کیتے کوئی انہیں پتر ہونے کمائی کر دے اور کوئی نکی وڈی افسری کوئی کیلئے تو سو سو بھی دیندے جانتے فانڈ دی کمیران دی وہ گلہ ہے سمجھائی کہ نہیں تو اے بھی برکت دین دیئے اگر میں فیصہ لیندہ ہوندہ تو پھر بچے بیٹے نہیں بندے پھر اوکست مردہ تو دکان دارداریشتہ اور ہوندہ ہے پیو پتر داریشتہ اور ہوندہ ہے پھر لوگ مرید نہیں ہوندے اے روحانی تعلق تا ہی بندہ ہے جو بندہ اپنے اندر روحانیت نو یقین نال رکھتا ہوئے تھے بھر روحانیت کوئی چیز ہے تو اے بھائی ایک مشن ساڑھا تبلیغ دا اے جیڑے بیلی دیرے آڑے نے اے ناوس مشن ویچ ساڑھا ساتھ دیتا ہے مشن ساڑھا ہے کہ تبلیغ دین کرنی اے ناو دے ویچ ساڑھے ناڑھا معاونت کیتی ہے سیدہ شکریہ آدھا چنگے رہنے چلو نات پڑیتی ہے کاری صاحب قرآن پڑھے آئے حافظ صاحب بیان فرمایا ہے کوئی تو ساں سنے ہی ہونا ہے مون تھوڑا جائے تو میں چاہ سنے ہی ناو سڑھے دا پہ کچھ برکتے دی بھی ہوئی جائے آ کرکٹ دے میچ کرنی ناڑھوں پتر ہو رہی ہو جائے کام کرنی ناڑھوں بہتر ہے حضور دے دین دی تبلیغ دا زین بڑھاؤ بیٹا اے ہر مسلمان تے فردے میں تبلیغ کر نہیں سکتا تے میں کرا کے بھی اٹھنے ہی کام کر لینا فوج جا تُس ہی اگر کسے فوجی تو پچھو نا تو سارے فوجی بندوق کاں چھڑن آلے نہیں ہوں دے کچھ گوڑیاں پھدان آلے ہوں دے نہیں کچھ گوڑیاں بنان آلے ہوں دے نہیں کچھ گوڑیاں لے جان آلے ہوں دے نہیں کچھ مرچے بنان آلے ہوں دے نہیں ہار کوئی آپ کو اپنی ڈیوٹی کر دا ہے تاں فوج بڑھ دی ہے میری یہ ڈیوٹی لاکھیلو جی میں تبلیغ کرنی تے کروان دی اللہ توہ ڈیلا دیتی ہے سبحان اللہ تو گلت یہ نہیں ہے بھئی مشن تبلیغ دا اللہ دے دین دی تبلیغ کرنی ہے مشن تو اپنے مشن تے چلو اور اس مشن اچھ کامیابی آسل کرو کہ لوگاں دے دینا وچوں دینا وچوں دین نو مہو نہیں ہون دینا بھلن نہیں دینا با سعی نیگا اے ساڑا آسل زندگی دا مشن کہ لوگاں دے دل وچوں قرآن دا پیغام نہ نکلے اے دے واسطے جیڑا بھائی بھی کوشش کرے میں ان دعا دے نہ دے اے دے واسطے دعا گو رہی نہ کہ اس بچے نے اس بھائی نے اے بڑا سونا کام کی تے اللہ کام پیا کر دے اللہ ان برکتے تو ہن میں جو قرآن پاک دی آیت پڑی ہے اس دی تھوڑی تشریع اور تفسیر کرنی مردوہ تبلیغ دا پیڑا عصہ مکمل ہو گیا کہ محفل کیوں کرائی دی یہ دی سمجھ آگی تو وہ کچھ بھی سیانے بندے اس لیول دے بھی ان دن وہ آن دن بھی یہ دی لوڑ کیڑی ہے او جو تسی پرانکی سے ان دے چھڑو غریب انہوں نے پیسے دے چھڑو اس ادھا بھنایا کیوں جی ادھا وقت پایا جی پا جی اس وقت دی لوڑے پھر تکو کہے چھڑے گا بجڑا پانچ لاکھ آج تے لائی اوپران کیسے غریب انہوں نے چھڑو تے جاکے صفحہ مروا تے بجڑن دی لوڑ کے لیا غریب وہ بندہ تے بھی سیانا مشورہ دے ساکتے ہیں صفحہ مروا تے باج کے کی کرنا اے مشورہ کیسے مولا اس ہیں نو کہ انہیں دیتا بے چھپ کر کے ادھے وڈے آستانے دے پیرو اندر بیڑا تو نظرانے تو ان دیر دین دے راندین چھپ کر کے بے کے اپنا موج لاؤ تو انہیں باہر جا کے کرنا دی لوڑ کے لیا جو ایدہ دو دل نے کرے پہ تو اے مشورہ انہیں تھے کیسے نہیں دیتا تو بھائی صاحب اے ساڑھی جان تو بھی زیادہ ذمہ داری یہ ساڑھے تھے کہ میرے نبی نے فرمایا بلے غو انی ولو آیا اگر ایک آیت بھی تو انہیں صحیح ہوں دیئے تو دو جان سنا دے اے تملیق دیا حکم سی کہ ایک آیت بھی تو انہیں اگر صحیح ہوں دیئے مثلا تو انہیں صرف اے ہی گالہ ہوں دیئے نا کہ بھائی نماز پڑھنا بڑا فائدہ ہے تو بندیا ناک شڑیا کرو جیسے لے کو ملے بھائی نماز پڑھنا بڑا فائدہ ہی اگر اللہ صاحب نے وہ پتہ یہ انہیں سمجھ لیا ہے کہ نماز پڑھنا فائدہ ہوں دیئے قرآن پڑھنا بڑا فائدہ ہی قرآن پڑھنا کار ایک حرف دے بدلے ایک نیکی میری دی تویزان تو بچ جائیں گا جادو گرام تو بچ جائیں گا قرآن پڑھنا اللہ فرمانے اِنَّا نَحْنُوا نَزَّلْنَذِّكْرَ اس ذکر کو اس قرآن کو ہم نے نازل کیا ہے وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں قرآن کا لنالا بھی رب بھی تِق قرآن دا محافظ بھی رب بھی اُدِ حفاظت بھی اللہ دی ذمہ داری مگر اللہ تعالی چھاپے خانے نہیں لائے اللہ نے حفاظتِ قرآن دا کم آپنے بندیاں تو لیا ہے قرآن سارے دا سارا تریس پارے رسول اللہ دے قلبِ اتھر تے نازل ہویا جینا توجہ ہے تو تریس پارے قرآن کتے نازل ہویا حضور دے حضور دے دل تے دماغ تے نہیں زبان تے نہیں قرآن کریم حضور دے قلبِ اتھر تے نازل ہویا اور اللہ فرماتے ہیں لَوْاَنْزَلْنَا حَادَ الْقُرْآنَ اَلَا جَبَلِ اللَّا رَائِتَهُ خَاشِمْ مُتَسَدِّمْ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ اگر اس یہ قرآن پہاڑ تے ایک آیت نازل کر دے تو پہاڑ ریضہ ریضہ پھٹ کے ہو جاندہ اوہ قرآن دے بوجھنوں برداشت نہ کر سکتا مگر اے قلبِ اتھرِ مصطفیٰ ہے جس نے پورے تریس پارے قرآن دہ بھار اٹھایا توجہ ہوگی جناب دی پورا قرآن رسول اللہ دے دل تے اللہ نادل کی تا اس واسطے یاد کر لو اے پیغام دماغ تے نہیں آیا دل تے آیا ہے اس واسطے عشق تے فیصلے دماغ نڑنی ہوندے دل نڑوندے جدو دین دا کام کرو تے دماغ نڑنی پہلے دل نڑ کرو دماغ اس دے تابع ہونا چاہیے حضرت تبجو کرنا میری بات تھی اقبال فرمانن پختہ ہوتی ہے اگر مسلح تندیش وقل عشق ہو مسلح تندیش تو ہے خام ابھی اے دا کام سوچنا ہے تے اے دا کام میں عمل کرنا اللہ قلبِ اتھرِتِ قرآن نادل فرمایا حضور نے قرآن صحابان سنایا قرآن ایک ہی ہے دین میں ایک ہی ہے اللہ آل نوہی اوہی دین دیتا ہے تے اصحاب نوہی مصطفیٰ کریم نے اوہی دین دیتا ہے حضور نے وکرے وکرے دین نہیں دیتے وکرے وکرے فرکیاں بڑھائے رسول اللہ نے اکو دین عطا فرمایا حضور تے نازل ہو اندہ سی حضور پڑھ کے سنا دے سان ایک جملہ نوٹ کر لو حضور دے گمانڈی صحابی سان حضرت زید بلکل نار گارسی نہ دا حضور دے زید بن صحابت جس ولے قرآن نازل ہونا تے حضور نے فرمایا زید نو بلاو مختلف اوقات اچھ باقی صحابہ بھی قرآن لکھ ہے قاتب بے وئی اور صحابہ بھی رہنے لیکن حضور دے زید نوہی سعادت سب تو زیادہ ملی ایک تے آپ نوجوان سان دوسرا آپ دا حافظہ بڑا قویسی اور تیسرا حضور دے گمانڈی ہے اب مسائے سان حضور فرمانا زید نوہ بلاو حضرت زید آنا حضور فرمانا ہے بھئی لکھ دے ایک کو لکھنا پڑنا جان دے سان او لکھ دے بھی سان تے یاد بھی کر دے سان اور صحابہ بھی یاد کر دے سان مثلا عبداللہ ابن مسعود حافظ قرآن سان مولا علی حفظ قرآن سان ابوبکر صدیق حفظ قرآن سان حضرت عمر حفظ قرآن سان اور ہر روز حفظ کر دے سان ہر روز پورا قرآن حضرت عثمان پڑھ دے سان دنیا دی سب تو زیادہ پڑی جانا لی کتاب قرآن ہے اس وقت بھی ڈائی سو تفسیر قرآن پاک دیا دنیا دی پشتتے موجود ہیں ڈائی سو تفسیر قرآن آپ دی توجہ ہے جی ارے بھائی صاحب سن دے پہو اللہ اپنو برکت دے تو جدو قرآن پڑھے آجائے رحمت نادل ہوندی ایک صاحبی دور کڑھائے تیاد کہتا ہے یا رسول اللہ میں آج عجیب ماجرہ بیکھے میں گھر بہ کے قرآن پڑھ رہے ساں تو میرا گھوڑا جیڑا ہے وہ ڈردہ سی بیدک دہ سی تراندہ سی جدو میں تلاوت بند کردہ ساں پر سکون ہو جائندہ سی حضور فرمان دیں جدو تو قرآن پڑھ رہے ساں تو فرشت نادل ہو رہے ساں رحمت دے اس حدیث پاک تو ثابت ہویا کہ جتھے قرآن پڑھے آجائے اتھے رب دی رحمت نادل ہوندی اللہ ابن برکتہ فرمائے سنیں آج درہ حضرت زید قرآن سن دے رہے اور یاد کر دے رہے نوجوان سن پورا قرآن حفظ ہو گیا رسول اللہ ہر سال جبریل نے قرآن سنان دے بھی آئے تو سن دے بھی آئے ان حافظ اپنی زبان اس دن دور کرنا حافظ اپنی زبان میں چنسد دن قرآن مجید دا دور کرنا تو حضور جبریل نے ارد دور کر دیا جبریل نے سنان دیا جبریل کو سن دیا جدو آخری سال حضور دی عمر پاک زہری دہ تھی آپ نے دو باری قرآن پڑھے پہلی باری حضور تے جبریل اکیلے سا دوسری باری حضور نے حضرت زید نمی بے شامل فرمایا کہ تو جبریل نمی قرآن سنا حضرت زید نے جبریل امین نمی قرآن سنایا ہے اور میرے نبی نمی قرآن سنایا ہے یعنی اے او حافظ نے جنہ نے دو حسدیاں دو رسولان قرآن سنایا ہے جبریل امین نمی رسول نے اور نبی پاک بھی رسول نے آپ فرشتے ہیں جو رسول نے آپ نبی ہیں جو رسول نے اور سید الرسول نے وہ سید الملائکہ نے ایڈیا دو وڈیاں استادنا دے شگیرسن حضرت زید جدو رسول اللہ دا وصال ہویا اس وقت قرآن یاد صحابہ دے سینے اچھ محفوظ تھی یا ہڈیاں تے لکھے آتی جانوردیاں تے یا چمڑے تے لکھے آتی یا پتھران تے لکھے آتی کتاب دی صورت جنہی سے جدو مسلمہ قذاب نبو ودہ دعویٰ کیتا تو مسلمانوں دے خلاف لڑن واسطے گئے جنگ یمامہ دے اندر بارہ سو حافظ قرآن صحابہ شہید ہوئے تو حضرت عمر بڑے ذہین بندہ سان انہوں دے ذہین اس طرف گیا کہ اگر اینج ہی حافظ صحابہ شہید ہندے گئے تو قرآن پاکسان کی میں یاد رہ گا کدھی کوئی آیت مس نہ ہو جائے انہوں نے ابو بکر صدیق لی خدمتیں چذ کیتی کہ آپ قرآن جمع کرو رامی ابو بکر صدیق نے فرمایا عمر جڑا کام رسول اللہ نہیں کی تو میں کی میں کروں آپ برابر اسرار کر دے رہے حتیٰ کہ حضرت ابو بکر فرما دیں اللہ نے میرا سینہ اس کام واسطے کھول دیتا ابو بکر دیں نظر انتخاب جیسا حافظ قرآن شخصیت تے گئی ہے اُدھا نام حضرت زید زید آؤ قرآن جمع کرنا ہے حضرت زید فرما دیں اگر حضرت ابو بکر میں نوان دے کہ او دو پاڑ نو چاہ کے ایک جگہ تو دوجی جگہ تے راکھ دے اے حکم من آسان لگنا سی اس حکم دے مقابلے اس کے قرآن جمع کرنا کیونکہ چھوٹا جا کام انہیسی رابطی کتاب انہیسی جمع کرنا جی میں نادل ہوئی جو میں رسول اللہ دس کے ہے کہ آہ ایت فلانی آہ دے نارے آہ ایت فلانی آہ دے نارے آہ ایت فلانی آہ دے نارے قرآن دے ترتیب نزولی آرے لہو محسوسی ترتیب آرے مگر اللہ نے ایک کام ابو بکر صدیق تو اور حضرت زہیت تو اور صحابہ تو لینہ آپ فرمان دیں میں جمع کرنا شروع کر دیتا پورا قرآن دے ماں کی صدیقی اکبر نے دکھایا آپ نے پاس کر دیتا تو حضور دی امت کو لجڑا قرآن ہن موجودے انہو جمع کرن دی سعادت حضرت ابو بکر صدیق دے حصے آئی جس طرح صحابہ نے قرآن دے اندر تبدیلی نہیں کیتی اس طرح آل محمد دے حقوق اچھ تبدیلی نہیں کیتی مسئلہ سمجھا گیا جناب نے اللہ دے قرآن دے اور حضور دی آل دی حفاظت دا حق ادا کیتا ہے تو صحابہ نے ادا کیتا ہے آپ سے آنے بندے ہوئے دسو تسی قرآن دی بے حرمتی تے انہیں سیخ پاؤن دے ہو کہ تسی وندے کوئی نوکی آگ آرکین نہ دا ہے تسی جلا کے راکھ کر دن دے ہو کہ قرآن دی بیعت بھی ہو رہی ہے کہ توڑا کی خیال ہے جے قرآن اچھ ابو بکر تبدیلی کر دا تھی علی نے غصہ نہ ہوا دا ادا مطلب ہے ابو بکر نے قرآن اچھ ایک لفظ دی بھی تبدیلی نہیں کیتی جو قرآن جمع آیا سی صحابہ اکرام نے او میں جمع کر کے امت تک امانت ناڑ پہنچا دیتا ہے اور اندے اندر تبدیلی دا ہونا ناممکن کے ہوئے ہیں اس واسطے اے اللہ نے اپنے قرآن دی اقفاظت اور راکھ ہی دا دیماغ آپ لیا ہوئے ہیں اور میرے اللہ نے فرمایا انہا نحن نزل نزکر و انہا لہو لحافظو آج گھرہ ساریاں بچ قرآن ہے لیکن اوندہ ساریاں نو نہیں قرآن گھرہ بچ ہے وے مگر عمل کوئی نہیں اقبال بڑے دردناڑ بولے تو فرما دینے درد سے قرآن اگر ہم نے نہ بھلایا ہوتا درد سے قرآن اگر ہم نے نہ بھلایا ہوتا یہ زمانہ زمانے نے دکھایا ہوتا عزیزہ ندیبہ کار سن و قرآن بھل گئے آئے قرآن دے احکام بھل گئے لیں اگر آپ سمائیں سکتو تو اتنی بات یاد رکھے آجے کربلاور سیدانے نیزے دے بلند ہو کے قرآن پڑھے آئے تاکہ دنیا نو پتا چلے قرآن کتنی اہمیت رکھ دائے قرآن اگدو تکیسن سیئے ہوندہ ہی کوئی اور اگر کسین سیئے ہوندہ ہے تو انہوں مانا کوئی نہیں ہوندہ اگر کسین مانا ہوندہ ہے تو اسنوں پوری طرح سیئے سمجھ کوئی نہیں آئی کہ اس مانے دا مطلب کی اور اگر کسین مطلب دا پتا ہے تو وہ عمل کوئی نہیں کرتا پرانے زمانے میں آپ نے تکیہ ہونے کنک تھوڑی اندھی سی بوکھ کوئی نہیں آئی کنک زیادہ ہو گئی ہے بوکھ واد گئی پرانے زمانے میں بندے اتھانال کام کر دیا ہے ویلے ران دیا ہے انہوں مشینہ کام کر دیا ہے بندے رجے انہیں سمجھ نہیں ہوندی پی بندے آنویا کی اگر تسی خود کنک وٹ دیا ہو نا جڑے جات پرانے باپے بیٹھی ہو تو آپ پہ گین دیا ہو ڈگیا نا انہوں تسی گھر بیٹھے ران دیا ہو بننے تھے باہ کے کارٹن پا کے کھلوتے ہو انہوں تو آٹی کنک وٹی جان دیا ہے لیکن رجے تسی باڑے وقت تسی بھیل لیں دیا انہوں تو آٹی کھول ٹیم ہی کوئی اگر بندے راتی بیٹھے کے جب بیٹھے جان دیا ہے دوکھ سوک بھی پھول لیں دیا ہے لگ دیا ناڑ بھی کھل کر لیں دیا ہے انہوں ماں پھتر بھی فون تے کھل کر دیں بندے روج گئے نے پتہ نہیں ہویا کی عزیزہ نے من بے دینی ود گئی یہ دین گھڑ رہے آئے صبح اٹھ کے قرآن پڑھن درواز ختم ہو گیا اگر لوگ سویرے اٹھ دے آئے قرآن دی تلاوت دن دا آغاز کر دے آئے انہوں سویرے اٹھ دیا ہمیں موبائل رات نو سون لگیا ہمیں آخری دی دار موبائل دا سویرے اٹھ دیا پیڑا دی دار بھی موبائل دا روجی تھی آپ پہ بات گئے ہو شایم ہوئے نہیں سمجھ جائے گا آگے کہ دیں یہ خات لکھ دے انہیں بٹکیاں لگ دیا وہاں ہوں دے آئے انہیں چھ مہینے لگ جان دے آئے مڑ چھ مہینے پی آئے جواب دے دیا لگ جان دے آئے کچھ یہاں مہینے جا کے خبر لگ دی وہاں کی موبائل ہے لڑائی ہے دتامی فوراں پیار ہے دتامی فوراں بندیاں کو ٹائم بلکل لگ دے ہی کنی شکر تی فریدہ مطلب بھی نہ بندیاں بھی لیاں ہونا چاہی دا کیونکہ سارے کامتے جلدی ہو جان دے لیکن بندے اتنے زیادہ مصروف ہو گئے ہر کیسے دی بندیاں کو ٹائم نہیں کوئی بندے جنازے تھے آج آنے تھے تامی آن دن ٹھو کرو ٹائم ہو گئے جلدی کرو ختم تھے آج آنے تھے آن دن مولوی صدیہ کیا ہوا ہے ٹھو ختم پڑھو ساں پیشاں نکڑنا ہے بڑی جلدی ہے میں ان سمائی نہیں ہوں دی تو ساں پیشاں جا کے کرنا کی کیڑا ایٹم باپ گھر دریاجی دی تو ساں راکھی کرنی بھائی صاحب ویلے مشروف ہوئے ان بندے کوئی کام نہیں دنیا تے جی ہے بھی کام تے دنیا داری دے مسیطہ وے کھوتے خالی بازار وے کھوتے پھرے جتنا دکانہ تے سمان بھریا جاندہ ہے ودہ پہ ہے اتنا غربت ودی جاندہ ہے کتاب مہاں ودییاں جاندی ہیں علم گھٹ دا جاندہ ہے ڈگرییاں ڈیر ودییاں ودییاں نہیں نالج کیسے کھول نہیں شعور نہیں بندیاں بھی شعور ہے نہیں کتاب مہاں ڈیر بھائی صاحب پرانے بندیاں کوئی ٹیم ہوندہ وہ کوئی جھاٹکی سے اللہ باڑے کوئی لئے دیا ہے انتے بندیاں کوئی نہ ٹیم بھی نہیں باکی سے اللہ باڑے کوئی جھاٹ بیائی جاندہ عزیز آنے من میرے نبی باگ سرکار دے صحابہ نے قرآن دی افادت کی تیو دا حق ادا کیتا ہے حضور دی اہلِ بیت دے پیار دا حق ادا فرمایا ہے توجہ ہے قرآن دی بھی افادت دا حق ادا کیتا ہے اور نبی دی آل نل محبت دا بھی حق ادا کیا اگر آپ حس لی دا جائے دا لہو سب اکرام دے دور تو لے کے آج تک رسول اللہ دی آل دا اعترام دے اکرام تو انو کسے دورے چوئے اتنا نہیں ملے گا جتنا رسول اللہ دے صحابہ دے دور حضور دا آل دا اعترام رے آئے اہمیں گل نہ کر سنا مثال پیش کر آنے جنابِ صدیقِ اکبر مسجدِ چُنک لے لے حسن تے حسین مسجدِ کھیل دے پہنے جنابِ ابو بکر نے اٹھا کے حسن نو ایک پاس سے بہایا ہے حسین نو اپنے موڑے دے دجھے پاس سے بہایا ہے آئے 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 اے ہی وجہے کہ جدو عدرتِ امیر البومینین علی بن ابی طالب نے بڑھنے پتر امام حسن جوان ہو گئے تو میرے مرشد علی نے اپنے پتر حسن دا بیا ابو بکر صدیق دی پتری نر فرمایا ہے مٹھیا سمجھا ہی گل دی کے نا کیونکہ سمجھا ہی بھئی یہ محبت بھی کر دا ہے عقیدت بھی کر دا ہے تیترام بھی کر دا ہے جب میرا پتر حسن اے اس گھر وویوے تے کمال ہے آج کل تے شاہے ویندی کوئی نہیں نا پکیدے شاہ دی کروں ہاں اوہ جے شاہ تھے اوہ جے انہوں نے رشتے دار بولے نو گلتے میں کیا کیا اوہ جے شاہ میں تے انہا یہ شاہ ہے بھی نا دکے شاہ ہے اے جڑے ان شاہ نے دکے شاہ نے کوئی شاہی انہیں کوئی شاہی میں انہیں نظر نہیں ہوں اوہ جوان بچے جڑے آٹی بھی شیوی بیندے اوہ جڑے فلمہ دے درامیاں بھی شاہ تے شاہ نے آئیاں بندیاں اے بھی شاہ نے بہنکہ پتر گام نہ کریا ہے اے شاہ نے اے جڑے فلمہ دے بھی شاہ کر دیا نا بی بیاں تو انہا دے نہا کہ شاہ لکھے ہوں گا انہاں بے کے نہ سمجھ لیا جب شاہ ہی جدے ہوں دے اے ان جی جی میں رسول اللہ دی دادے دی گھر ابو لاب جمعان اللہ فرمایا اے بلکل اے دنیڑوں میں سیادت نہیں لگی اے نا دنیڑوں میں سیادت نہیں لگی اے دنکھوا رہاں دستیت اسی شاہ بن جاؤ بڑی مم ہو جائے بلکل اے دکے شاہ نے کوئی سیادت نہیں مجھتے ہیں Espero notch اے فلانی شاہ ہے شاہ خطریاں سےست دیا اے جھوٹے تھے دو نمبر شان ہے کوئی انہاں نڑے انہاں تو بے شائع کیڑی شاہو آئے جنہ دی شانی آئی بے اجازتی چل کے گھر جبریل بی آتے میں بے اجازتی اُل کے گھر جبریل بی آتے نہیں قدر والے جانتے ہے قدر شان آل بے میں اے نہیں آندہ کہ میں پرفیکٹ آدمی ہیں میں پرفیکٹ آندہ اپنے اپنے پرفیکٹ نہیں آندہ میں سادہ جا بندہ لیکن آپ اچھے ساڑے ہی تھے بیٹھے نہیں اے اُتھے ساڑے کھوڑاستان ہے تھی ڈیوٹی کر دے اے ناں تو کہای لیا جے با کیا کوئی عورت پیراند کر آپ پہ جا سکتی مرد مرد کی میں جا سکتی پامے پندرمویں صدیدیاں پر کچھ آتا اپنے وڈکیں آنی رکھنی چاہیییے کھ نہیں رکھنی چاہیییے مانو لہا بازی پندرمی سدید سیدہ پر کچھ آدھا تی سیداری اونی چاہی رہی ہے کہ نہیں اونی چاہی رہی ہے کو پردہ کو شرم کو حیاء کو ایک چیزاں بھی تے وکھڑیاں چاہی دیئے نا بس ہاتھے ویچے اونی چاہی دیئے اسی سیدہ اے جنن تُسی بین دیو نا بھائی سٹیج جانتے چڑییاں ودین تے نچدیاں ودین تے گشا لکھیاں در اعلانہ تے ہی نہ تے ایک سجاہ تے نچدی دینی ہے دو جی ایس گل دی دینی ہے با تُسی سیدہ نے بدنام کیوں کی تا سمجھ آئیے کہ نہیں عزیز آنے من میرے سجن میرے عزید گل مکائی ہے سیدہ زہرہ پاک نے اپنے مثال دے بیڑے وسیعت فرمائی آئی کہ میرے عزید آدھا رات